یہ اس رائیڈ کا تیسرا بریک ڈاؤن ہے لیکن یہ سب سے خطرناک اور سب سے ورسٹ بریک ڈاؤن وہاں میرا بھائی دیکھو آپ کیا حالت ہے پورا نکالنا پڑا پینئرز ڈاوپ بوکس یہاں سے یہ بھی نکالنا پڑا شکر ہے کہ وہ گرا نہیں راستے میں رسی کی وجہ سے تھوڑا سا رسی میں نے باندھا تھا اس پر جس کے وجہ سے بجی رہا تھا ہر ایک تکلیف کو ہس ہس کے فیس کرنا چاہیے اور زندگی کا ہر سفر مشکل ہوگا اس کے لئے تیار رہنا چاہیے روٹی ملے گا روٹی یہ ایریا چھتیز گڑ کے ساتھ ہی آتا ہے چھتیز گڑ میں ہوں ابھی ابھی دوس کلیمیٹر تک تم چھتیز گڑ کے ہی اندر رہو گے نہیں 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 میں تھوڑا سا کھاؤں گا اوہ 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 یہ دکھو بھائی ان کے اوپر گھاڑی چلی ہے اب ہم پہنچے ہیں جنگل کے بیچ او بیچ اور کیا بلائنڈ کو ہے یہاں سے بھائی صاحب ابھی صبح صبح شروعات کرتے ہیں یہ ہے باہر کا موسم رادوار باریش ہو رہی تھی اور یہ تھا ہمارا روم یہاں پہ جو کہ ہمیں پڑا تھا صرف اور صرف آٹھ سو روپیز میں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ویلکم تو چھتیز گڑ تو ہمیں نکلنا تھا بھائی صاحب آج پانچ بجے لیکن ابھی بج رہے ہیں ساڑھے آٹھ ہم جاگ نہیں پائے کیونکہ نیند پرسو بھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا تو آج بھی ہمیں کھلی پانچ گھنٹے ملے نیند کرنے کو کل جو سفر تھا ہمارا وہ تھا تلنگانا چھتیز گڑ اور کل کا سفر بہت مشکل تھا کیونکہ ہمیں کل پہاڑوں سے آنا پڑا ان ایریاز میں آنا پڑا وہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو انڈیا رائی کے سبھی اپسوٹس کے لنکس آپ کو دسکرپشن میں ملے گی دیکھ لینا ایک ہے کر کے کل مین روڈ سے پلڑ تھا پھر ہمیں پتہ نہیں کہ لنک روڈس میں سے آنا پڑا بہت مشکل سفر تھا اور رات کم پہنچ گئے تھے یہاں پہ ابھی یہاں سے ہم آگے کی اور بڑھتے ہیں اگر آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں پریس تبل آئیکن کیونکہ یہ میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ ڈلی کی طرف جائے گا ڈلی آج ہم نہیں پہنچ گئے کیونکہ یہاں سے گیارہ بارہ سو کلومیٹرز ہیں یہ اور ایک چیز آپ سب کو دکھائیں گے یہ ہے ہمارے جیکٹ کی حالت یہ کل دن میں ہمیں ہو گیا یہ دیکھو بھائی کیسا سفر رہا ہوگا اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو رائیڈرز نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جیکٹ کیوں لگاتے ہو اتنا موٹا یہ سب بھائی صاحب اتنا کہوں گا جو کچھ بھی بچا ہے میرا سکن بچا ہے میرا ہیلتھ بچا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو دوپ سے میری سکن جل گئی ہوتی ہے ابھی تک شلو جی لیکن مسئلہ یہاں پہ پھر سے ہو گیا یہاں پہ کریک کرنے کے باوجود بھی کریک ہو گیا ہے آواز کر رہا ہے فیلحال تو آگے بڑھیں گے ابھی ہمارے مہمان صبح صبح شلو جی بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں یہ پانی کا بوٹل یہ بھی پانی کا بوٹل یہاں سے بھی پانی کا بوٹل بسم اللہ چلو دلی چلو کہاں پہ پنجاب میں رہتے ہو بسم اللہ کچھ بولے تو نہیں ہم سب کچھ اٹھا لیا چلو جی ابھی چھتیز گھڑ سے ہم آگے کیا اور صبح صبح ہمیں اپنا روٹ جو ہے چینج کرنا پڑا کیونکہ جہاں سے ہمیں نکلنا تھا وہاں سے فلڑ کا سین ہے تو کل بھی ہمیں فلڑ کی وجہ سے نا راستے چینج کرنے پڑے پھر جنگل میں آنا پڑا پتا نہیں کن راستوں میں سے کل میں چل رہا تھا بہت ختمہ سفر تھا کل آج میں پھر سے وہ سچویشن میں نہیں جانا چاہتا ابھی ہمیں سکسٹی کلومیٹرز ایکسٹرہ پڑ رہے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہم تو اچھے روٹ سے ہی جائیں گے فلڑ والا ایریا ہم یہی سے جو ہے دیکھ کے چلیں گے ابھی ہمارے دکھروں کی طرف لوگ دیکھ رہا ہے نا دکھروں تو بہت زیادہ لوگوں کو پسند آنے لگا ٹھیک رہے گا ہے جبل پور سے جیلی سے جہاں گا ہے اچھا روڑ کنہ سے آپ بھوننے دکھ لیا ہے نا آپ کی اچھا جہاں گے روڑ سب ترک کیلی ہے اچھا روڑ ہے جیلی سے جہاں چاہے ایدھر سے گئے تو ایدھر سے جبل پور ہوتے ہوئے ایدھر سے سہی رہے گا جبل پور یہاں سے 313 ہے بھائی اوہ 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 یہ دکھو بھائی ان کے اوپر گھاڑی چلی ہے اوہ 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 جگہ پہ چار پانچ جسے یہاں سے نا مین روڈ پہ ایسا ہی ہوتے ہیں یہ دیکھو تانی کیوں اس پہ نا بیلڈ باندھ کے رکھتے ہیں کیونکہ آگے کا سفر جو ہے وہ تھوڑا سا پہاڑ سے گزرنا ہے دیکھو بھئی یہ تو ہم ایسی ہی رکھیں گے اس کو نا ہم ابھی بھائی کو جتنا ہو سکنا ہے یہ اس کو ہولڈ کر کے رکھے گا ہے اوپر ہاں کک نہو ایچھ ٹلmans ابھی پوفی کرسک不管 جی عوالہ ٹوٹنے والے ہوگیا کام اب مجھے کوئی ٹینٹن نہیں رہے گا ایک دو ٹین ٹین پہاڑ ہمیں فheiten کروس کریں اب ہم پہنچے ہیں جنگل کے بیچ اور بیچ اور کیا بلائنڈ کرو ہے یہاں سے ارے 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 یہ تو زیادہ ہی بلائنڈ کرو گئے یہاں سے کوئی گاڑی بھی نہیں چل رہی ہے بھائی یہاں پہ تو ملے گا کچھ روٹی روٹی کھائیں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے کیسے ہیں چچا روٹی ملے گا روٹی یہ ایریا چھتیز گڑ کے ساتھ ہی آتا ہے چھتیز گڑ میں ہوں ابھی ابھی دس کلومیٹر تیک تم چھتیز گڑ کے ہی اندر ہوگے دس کلومیٹر کے باہد ایم پی مدھیا پردیش کیا نام اس جنگل کا ایریا کا چلپی گھاٹی چلپی گھاٹی ہاں تھانکیو ابھی ہمارے نصیب میں یہاں پہ کھانا نہیں لکھا ہے بھائی جیسے کیش ہے تھوڑا سا ہمارے پاس لیکن میں وہ رکھا ہے امرجنسی کے لیے جیسے کل ہمیں مسلے ہو گئے تھے پیٹرول پمپ کل ہمیں تین سو کلومیٹر تک کوئی نہیں تھا اور ایسی جنگل تھے اور ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا پھر ہمیں بوٹل میں وہاں پہ بیجتے تھے وہ ان کے پاس آن لائن نہیں رہتا ہے تو اس وقت وہ کیش ضرورت پڑتا ہے اس لئے کھانے کا تو چلے گا لیکن کسی اور مسلے میں کیش ضرورت پڑے گا تو پھر تو مسلے ہی مسلے ہو جائیں گے کیا بارش ہو رہی ہے نا ابھی رکنا پڑے گا ایدر کہاں گیا چھوٹو کیا حال ہے کیا نام 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 چندر شکر چندر شکر اورے وہ ابھی رک جائے گا بارش انشاءاللہ ہم ایم پی میں انٹر ہوئے ہیں بھائی لوگ ویلکم ٹو ایم پی بارش سے حالت ہی خراب ہوگی اور بارش رک بھی گئی آگے اور بارش نہیں ملے گی ہمیں اچھے سے دوپ نکل کے آگئی منظر دیکھ رہے آپ ہم کیسے محول سے گزر رہے ہیں ایک منٹ میں بارش ایک منٹ میں دوپ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر گمی آشکی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ بارش یہ سازش پھر سے ہو گئی بھائی بارش ابھی یہ والا پہاڑ ہمیں کراس کرنا ہے اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے سٹریٹ ہمیں نائنٹی کلومیٹر چلنا ہے کچی زیر کچی زیر کچی زیر شاید اس کے اوپر سے گاڑی گئی ہے گاڑی چڑی ہے اس کے اوپر گاڑی چڑی ہے اس کے اوپر ہاں 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 ہائے 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 ہاں ہاں کم سکم میں نے بیس ٹرکس کو دیکھا یہاں تک خراب ہوتے ہوئے یہ والا ایریا خراب ہے روڈ اس کا بھائی صاحب کھانے کھانے سے پہل ہی مجھے رکنا پڑا کیونکہ یہ ارے 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 کیا مسئلہ ہو گیا اس میں یہ تو پورا ٹوٹ گیا ہے اس میں نیچے نٹ اس کا شکر ہے یہ گر نہیں گیا بھائی اور نیچے سے ٹوٹ گیا ہے اس نے ہولڈ کر کے رکھا ہے دیکھا شکر ہے ہم نے یہ لگایا تھا نہیں تو یہ ختم یہ سب کچھ اس میں سامان وغیرہ پورا ٹوٹ گیا ہوتا ہے اللہ جو کرتا ہے نا بہتری کے لئے کرتا ہے یہ ہم نے پہلی ہی لگایا تھا اس پہ اور اس نے ہولڈ کر کے رکھا ہے اس کو دیکھا ویڈنگ کر کے روگے اس پہ کیا کرنا ہے اس کو کچھ سپورٹ کر کے اس کے ساتھ ویڈنگ کریں گے آج تو کریں گے ہاں یہ تو کریں گے نا کیوں کام زیادہ ہے کام زیادہ ہے اب کہاں پہ ہو جائے گا اے لو بیٹ صاحب ہوئے 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 یہ ہمارا پورا ڈیمیج ہماری گاڑی آج ہے ہماری گاڑی آج ہے ہماری گاڑی آج ہے سیکھ کیا پہ دکھانے ہماری گاڑی آج ہے ہماری گاڑی آج ہے ہماری گاڑی آج ہے ہماری گاڑی ہماری گاڑی آج ہے یہ رہی ہے ہماری گاڑی آج ہے اے لو بیٹ ایک ہے یہ سپورٹ نہیں ہے دل کا اسوال آپ وعدت ہوئے جب ایک پینئر پڑا ہے یہ اس رائیڈ کا تیسرا بریک ڈاؤن ہے لیکن یہ سب سے خطرناک اور سب سے ورسٹ بریک ڈاؤن ہوا میرا کیونکہ بائک دیکھو آپ کیا حالات ہے پورا نکالنا پڑا یہاں سے یہ بھی نکالنا پڑا شکر ہے کہ وہ گرہ نہیں راستے میں رسی کی وجہ سے تھوڑا سا رسی میں نے باندھا تھا اس پہ جس کے وجہ سے بج گیا تھا ابھی اس پہ ہو جائے گا اس کو آپ یہ ادھر سے نہیں دیا ہے نا کیونکہ یہ پہلی بار کھول رہا ہوں میں لگانے کے بعد ادھر سے بھی آپ اس کو دوگے ہر جگہ پہ بلکل فکس ایک ہی نہیں کھایا بائی صاحب نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا ان نے گھر سے کھانا لائے اور ابھی بچ گئے ساڑھے چار میں فل ویک ہوں بھوک کی وجہ سے سمجھ نہیں آرہا ہے کیا کریں ابھی مدیہ پردیش میں ایسے سواگت ہو گیا ہمارا یہ دیکھو ہمارا بائک پورا ایدر بکھرا ہے سامان آپ کھاؤ پھر مجھے رکھنا آپ کھانو دریانے ہیں اور پیری ایسے پھڑو دے نہیں نہیں اللہ جہیہ بناتے ہیں بیڈی آئیے ہم گو آکتے ہی کھانے ہیں نہیں 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 میں تھوڑا سا کھاؤں گا ابھی دیکھو بھائی لوگ ہم کھانا کہاں بے کھا رہے ہیں ما شا اللہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والی کا نام تو بھائی صاحب نے بھولا میں نے گھر سے لائے کھائیے گا سرور تب 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 بائی پہ کام بھی ہوگا کھائیے آپ اس میں سے بھی لیجئے میں تھوڑا سا کھاؤں گا تھوڑا سا نہیں پھر آپ جوٹا نہیں کھائیں گے نا آپ تھوڑا سا انہی ستاری کو آگے اچھے ارے واہ میں تو پھر خوشکش مکو کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں قسم سے بھائی صاحب ہج کر کے آگے انہی ستاری پاگے واپس اللہ سلامت رکھیں شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی بھائی لوگ ہی ملے تے کشمیری ہمارے ساکھتے کھینے میں بہت بڑھنیاں لگا تھا کیسے لگے کشمیری بہت بڑھنیاں تھے ابھی دیکھ سکتے آپ سب تجھ بکھرا ہوا ہے بھائی کی حالت یہ ہے ہمارا دیکھرو یہاں پہ پینئر سٹاپ بکس وہاں پہ اور ایک وہاں پہ کام چل رہا ہے بھائی صاحب اور یہاں سے بارش ہو رہی ہے بہت زور سے بھائی 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 اللہ بہن ساتھ بھائی بھائی سہو zusammen بہت بہت شکریہ ہمارا رب دکھرو پھر ستہار ہو گیا اس کو اب اصل میں ہم نے بند کر دیا آج بہت اچھا سے یہاں سے یہ لگا ہے اس پہ پھر باد میں ہم سپری لگائیں گے بلیک صدام بھائی صدام بھائی ان کا پیدا آپ کا محمد شاہد ماشا اللہ چلو بھائی ابھی بہت ٹائم لگ گیا اس میں آنا پسینہ چھوٹ رہے ہیں ابھی تقریباً تین گھنٹے لگ گئے ہیں اس میں ساڑھے تین گھنٹے چلو نکلتے ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ملیں گے بہت بہت شکریہ ابھی بھائی صاحب نہیں مان رہے تھے پیسے لینا بالکل بھی نہیں اور کتنا لیا اب میں وہ نہیں بتاؤں گا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ کشمیر آئیں گے تو ہمیں موقع ملے گا خاترداری کرنے میں ٹھیک ہے ہمیں اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کیا تھا آج ہاں مجھے خود بھی نہیں بتا کیا تھا یہ بسم اللہ اللہ الرحمن کرے اب یہاں پہ تقریباً ہمیں چار گھنٹے ہو گئے بھائی بہت لیٹ ہو گیا بہت زیادہ ابھی ساگر تک نا ہمیں چھوٹے سے جنگل سے گزرنا ہے سو آئی ڈانٹ وانٹ بیٹ میں وہ بلکل بھی نہیں چاہوں گا تو ادھر آگے جا کے ہم ہوتل دیکھیں گے اور بہتر ہوگا آج سٹے ہم آگے جا کے کریں گے تھوڑا پچاس سو کلومیٹر چلیں گے ہم ہاں ٹھیک ہوسے ہاں آہا ہمارے رہے ہیں ٹھیک ہوانے پہا ہمارے رکل کے بعد頻اتز prison میں آئی ٹھیک Warning جو ٹھیک ہے آپ دیکھ ٹھیک ہیں جنگل ٹھیک ہے ٹھیک ہیہاں پہ آپ ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے کہ یہں پہ پہلاخل اے جنگل ابھی بائی لوگ بتا رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی چلو کیونکہ یہ پورا جنگل ہے میں تو چل سکتا ہوں ابھی دلی کی اور لیکن دلی تک یہاں سے ساتھ سو کلومیٹر رہے لیکن میں تھگ گیا میرا بیک اس پیننگ میرا بیک جہاں پورا پین کر رہا ہے سو ابھی اسی ہوتل پہ ہم جائے گا یو ٹرن کر کے ہای بوش روم ایویلیبل ہے نو نیسی مجھے ابھی نکلنا ہے چار بجے چار بجے ہاں میں ابھی بھی چلتا ہوں لیکن میں ہوتل دیکھا تو ہاں نو نیسی ہاں نو نیسی ڈلی ڈلی جا رہا ہے ہاں نو نیسی ہاں نو نیسی ہاں نو نیسی اسے زورت بھی نہیں ہے ابھی باریش ہو رہے ہیں ہاں یہ لگے ہیں پورے اس پر شیٹ نہیں لگا ہے اچھا اچھا ابھی ہمارا روم ہو گیا پہلے میں آپ کو روم دکھاتا ہوں جو کہ ہمیں پڑا ہے ساتھ سو میں پہلے بھائی سا باتا رہے تھے ساتھ سو میں بہت اچھا ہے ابھی نکلنا ہے ہمیں صبح کے چار بانچ بیچے تو نکلنا ہے ابھی فیلہا ریس کرتے ہیں اور مدیہ پردیش میں آپ سب کا سواغت کرتے ہیں اور یہ ہمارا کچھ ایسا سامان اور مجھے یہ نہیں بتا کہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس لئے بہتر ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں بہن کریں گے اپنا خیار رکھیں سبسکرائب کر رہے ہیں پریس تبل آئیکن وہ بہت ہی زیادہ ایمپورنٹ ہے میرے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ کومنٹ ضرور کریے گا اور لائک بھی ضرور کریے گا ٹیک ایر لاب یو آل